اسلام علیکم فرنس آپ دیکھنا ہے گراجی بزنس تو فرنس آج ہم اپنے پچاس کبوتر کھولیں گے جہاں ہم اس چھت سے لائے تھے یہاں اور اب میں آپ کو کھولنے سے پہلے بتا دوں کہ آپ لوگ پورا طریقہ نوٹ کر لیا کہ کس کس طرح سے آپ نے کھولنے ایک دن پہلے تھوڑا سا دانہ آپ نے کم دینا ہے کبوتروں کو کھولنے سے پہلے باقی میں نے تقریباً 6-7 دن جو ہے وہ کبوتروں کو چھت پہ رکھا اور اب میں ان کو کھولوں گا تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ دانہ تھوڑا سا کھچا ہونا چاہیے جب آپ گھولیں تو فورا نہیں ہوڑانا اور باقی میں پوری ویڈیو میں دکھاؤں گا تو اس میں آپ دیکھ لیے گا کہ کس طرح کھولا جاتے گا کبوتروں کو تو جب کبوتر سیٹ ہو جائیں گے اچھا کچھ کبوتر بھاگ بھی جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ضاہر سی بات ہے اب ایسا تو نہیں کہ سارے ہی رک جائیں کبھی کبھا ہے ایسا ہوتا ہے کہ کبوتر بھاگ جاتے ہیں تو اس کا بھی ہم خیال رکھیں گے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے ویڈیو کے دوران تو آپ لوگ اس سے بھی کچھ سیکھئے گا اور جو میں سکھا رہا ہوں اس سے بھی سیکھئے گا تو آپ سے جو نئے کبوتر ہیں وہ آسانی سے کھل جائیں گے تو فرنس ویڈیو کے دوران میں بول نہیں سکوں گا کیونکہ زاہر سی بات ہے میرا دھیان سارے کبوتروں کو کھولنے کی طرف ہو تو آپ لوگ کو دو تین چیزیں مائن میں رکھنی ہیں ایک تو میں آپ کو چھوٹی تھی ایک ٹرک بتا رہتا ہوں کہ بلکل جب پنجرے سے نکالنے سے پہلے اگر آپ ایک کات پرکٹ اگر کبوتر رکھ لیں جو بہار پہلے سے گھومتا ہو تو وہ اچھا ہے کہ کبوتر پنجرے سے نکلتے ہی نہ ہو جائیں تو اگر نیچے زمین پر کوئی کبوتر گھوم رہوں گے تو وہ ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ دانہ آپ نے تھوڑا سا کھیچھ کے رکھنا ہے ایک دن پہلے اگر میں بیس کبوتروں کو ایک پاؤ دیتا ہوں گرمیوں میں کیونکہ میرے کبوتر پنجرے کے اندر بن دیا تو بیس کبوتروں کو ایک پاؤ دیتا ہوں لیکن ایک دن پہلے میں نے پچیس کبوتروں کو ایک پاؤ دیا تھا تاکہ ان کا دانہ کھچ رہے تھوڑا تھا اور جب میں کھول دوں تو دانے پر آئیں گے کبوتر تو فرنز دیکھیں پانچ بیس تو ہوئی گیا ٹائم تقریباً پونے چھے تک ہم کھول دیں گے سارے کبوتر تو چلیں اب ہمیں اپنا سیٹ اپ کر لیتا ہوں جب تک اور بائی در ٹائم میں اپنا سیٹ اپ اغیرہ کروں گا تو کبوتروں کے کھولنے کا ٹائم ہو جائے گا تو ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں تو فرنز ایک چیز ہمیشہ آز رکھیں گا کہ پہلے دن آپ نے کبوتر اڑانے نہیں ہے جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح فالو کریں اور پھر آخر میں اندر ہی دانہ پائیں دے کے کبوتر بن کریں پہلے دن بلکل بھی نہیں اڑائی گا پھر آخر میں اڑائی گا پھر آخر میں اڑائی گا پھر آخر میں اڑائی گا موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی